ایک بار حکیم صاحب سے پوچھا گیا زندگی میں کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے حکیم صاحب نے سوال کرنے والے کو جواب دینے کی بجائے گھر دعوت پر بلا لیا اور کہا کہ رات کے کھانے پہ ہی اس کا جواب ملے گا اور رات کو کچھ لڑکے حکیم صاحب کے گھر جمع ہو گئے حکیم صاحب نے ایک بڑا سا برطن لیا اور اس میں سوپ پینے کے لیے سب کو دے دیا اور پینے کے لیے ایک میٹر لمبا چمچ دیا جیسے ہی سب سے کہا گیا کہ اب سوپ پیئے تو سارے اس چمچ سے سوپ پینے میں ناکام ہو گئے حکیم صاحب نے ایک چمچ اٹھایا اور اس میں سوپ لیا اور سامنے والے کے مومے ڈا دیا حکیم صاحب کی دیکھا دے کہ سب نے ایسی کیا اس طرح سوپ بھی ختم ہو گئے اور سب کی بھوک بھی ختم ہو گئے پھر حکیم صاحب کھڑے ہوئے اور بولے کہ دستر خان پر جو صرف اپنے ہی پیٹ کے بارے میں سوچتا ہے وہ ہمیشہ بھوکھا رہتا ہے جو دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے وہ کبھی بھوکھا نہیں رہتا اور دینے والے کا ہاتھ لینے والے سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اسی طرح زندگی میں کامیاب شخص وہ ہے جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے بھی کامیابی کے خواب دیکھتا ہے اپنے دل کو حسد نفرت بغض ان سب چیزوں سے پاک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے بڑے عزیز ہیں جو دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے خود ہی آسانیہ پیدا کر دیتے ہیں اور اس کی زندگی میں کامیابیان آتے ہیں